محمد اکبر چیچہ وطنیس اور انسانیت کی تخلیق کے لیے نکاح کو حلال اور پاکیزہ طریقہ تجویز فرمایا ہے جو کہ انسانی نسب کے تحفظ اور بقا کا بھی زامن ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصول کے سلسلے میں بیویوں کو بمنزلہ کھیت قرار دیا اور قرآن مجید میں آتا ہے نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جس طرح چاہو ان کے پاس جاؤ اس لیے کسی اور عورت سے حصول اولاد کی کوشش کرنا درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکاس شریف کی حدیث ہے صفحہ نمر دو سو نوے پر جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنا پانی یعنی مدہ منویہ دوسرے کے کھیت یعنی اجنبی خاتون میں ڈالے اب مذکورہ جو میں نے ابھی بتائی آپ کو نصوص یعنی قرآن کی آیت اور حدیث سے اور اس قسم کے دیگر نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نسل انسانی کی بقا اور حصول اولاد کا فطری طریقہ نکاح ہے اور اپنی منکوہ یا مملوکہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے ذریعے اولاد کے حصول کی کوشش کرنا چاہے کسی بھی طریقہ سے ہو وہ جائز نہیں ہے اب سروگیسی میں عورت کا رحم قرآن پر لے کر بچوں کے خواہش من جوڑے اپنے مادہ منویہ یا دوسرے مردوں کے نطفے حاصل کر کے قرآن کی عورت یعنی کہ سروگیٹ مادر کے رحم کے ذریعے بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یقیناً انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے کہ کسی عورت یا مرد کے سنفی آزا یا مادہ منویہ سمانے تجارت بن جائے یعنی سروگیسی سے مادریت کا تقدس بھی مجروع ہوتا ہے اور اس سے یہ محترم رشتہ بھی ایک تجارتی شکل اختیار کر لیتا ہے لہٰذا حصول اولاد کے لیے کسی اور خاتون کے رحم کے طور پر استعمال کرنا چاہے اجرت پر ہو یا بغیر اجرت کے اسی طرح ہم بستری کے نتیجے میں بیوی کے حمل ٹھہرنے کے بعد نطفہ کو اس کے رحم سے اجنبی خاتون کے رحم میں منتقل کر دیا جائے یا غیر فطری طریقہ سے میاں بیوی کے مادہ منویہ لے کر اجنبی خاتون کے رحم میں ڈالا جائے سب صورتیں ان وجوہات کی بنا پر ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ناجائز ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے جس اجنبی خاتون کی خدمات حاصل کی جائیں گی وہ اس شخص کے منکوہ نہیں ہوگی جبکہ اپنی منکوہ یا مملوکہ کے علاوہ کسی اجنبیہ سے حصول اولاد کی کوشش کرنا شرعاً ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو نکاح کے ذریعے مرد کے لئے حلال کیا ہے حرام مادر شرمگاہ کا حصہ ہے جہاں ایک شرط ایک شہر کو ہی مجامعیت کے ذریعے انزال کرنے کا حق حاصل ہے دوسری عورت کی بچہ دانی میں کسی غیر مت کا نطفہ داخل کرنا سریع زنا تو نہیں لیکن زنا کے مشابہ ضرور ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حصول اولاد کیلئے کسی عورت کے رحم کو قرائعہ پر یا مستعار لینے یا دینے کا طریقہ شریعت کے پاکیزہ مزاج افت و حیاء اور اسلامی تعلیمات کے بھی بلکل مخالف ہے اسلام میں شرمگاہ کے ذریعہ کمائی کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے اور ایسی کمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی کسی کے سامنے سطر کھولنا جاہز نہیں جبکہ اس طریقے کار میں بے پردگی اور غیروں کے سامنے شرمگاہ کو بے پردہ کرنا لازم آتا ہے جو شرعی ضرورت کے تحت بھی خیز ہونے کی چوتھی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مذکورہ طریقہ میں نصب کا اختلاط ہوتا ہے یعنی زران اور زنا کے حرام ہونے کی بھی ایک اہم وجہ اختلاط نصب ہے اور شریعت متحرہ نے حفاظت نصب کا جو ہے بہت احتمام اور اس کی تاقید فرمائی ہے چنانچہ ایک مرد کی زوجیت سے نکلنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح سے پہلے عدد کا مرلہ رکھنے میں بھی یہی حکمت کار فرما ہے اب جہاں تک نکاح جہاں تک اولاد نہ ہونے کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کا اس بات پر قامل یقین ہو کہ اولاد دینے والا اللہ ہے اگر شادی کے بعد کچھ سالوں تک اولاد نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ رجوع الاللہ سبر اور توقل سے کام لینا چاہیے حصول اولاد کے سلسلے میں ناجائز ذرائع اختیار کرنا توقل کے بھی خلاف ہے ہاں اس مقصد کے لیے جائز اسباب اپنانا توقل کے منافی نہیں ہے عورت کی ضرورت ہو تو مباہ طریقے سے علاج بھی کرنا چاہیے تمام اسباب اختیار کرنے کے باوجود اگر اولاد نہ ہو تو افضائش نسل کی طرح بانج پن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی حکمت کے تحت بانج بھی کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہو سکتی ہے ایک مومن کی شان ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ عزت کی احکام کو مقدم رکھے نیز اس مقصد کے لیے کسی یتیم بچے یا کسی عزیز شدار سے بچہ لے کر وہ بھی گود لیا جا سکتا ہے جس سے ایک حد تک اس خواہش کی تشکین کسی عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے نطفے کو اپنے رحم میں رکھوانا اور اسی طرح حصول اولاد کی کوشش کرنا ناجائز حرام اور مقاصد شریعت کے خلاف ہے جس سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے ہماریینہ اللہ البلاغ السلام علیکم